کریم آقا بسم اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہِ عبدس میں میرے ساتھ ملکر تھگیہِ درودسنا پر اشترمائے پڑیر صلی اللہ وآدئیتا رسول اللہ وآدئیتا حبیب اللہ صلی اللہ حلیقا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وآدئیتا حبیب اللہ صلی اللہ وآدئیتا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موکیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے پھلوہ تیرا تیرے قدموں سے پھلے غیر کی تو گل پہ نہ دائیں جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ چھوڑوں اینج چھنی دیا چھوڑوں اینج چھنی دیا چھوڑوں اینج چھنی دیا چھوڑوں اینج چھنی دیا وجے اللہ والی تار سوڑوں اینج چھنی دیا چھوڑوں 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 اینج چھنی دیا مرشد و علیتہ چھینوں پہنچ چہیدہ یاد اللہ 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 چھینوں پہنچ 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 چھینوں پہن اپنی لگن لگا دے میری خوبی مٹا دے چینوں میں جو چڑی دایا رو اچھے اللہ والی تار سوڑے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چینوں میں جو چڑی دایا چینوں میں جو چڑی دایا ایسا گموں میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گموں میں خود سے ایسا گموں میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسی فنا بقا دے اپنی لگن لگا دے چینوں میں جو چڑی دایا چینوں میں جو چڑی دایا وجے اللہ والی تار سوڑے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سوڑے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چینوں میں جو چڑی دایا چینوں میں جو چڑی دایا چینوں میں جو چڑی دایا مصروف یقب کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروف یقب کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے اپنا تو حق سیکھا دے اپنا تو حق سیکھا دے اپنی لگن لگا دے چینوں میں جو چڑی دایا چینوں میں جو چڑی دایا وجے اللہ والی تار سوڑے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چینوں میں جو چڑی دایا چینوں میں جو چڑی دایا چینوں میں جو چڑی دایا اکثر لوگ پوچھتے ہیں چینوں کا مطلب کیا ہے چینوں اس اناج کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کچرابی ہو مٹی بھی ہو درس ہو پتھر ہو وہ خالص ناغ اس اناغ سے جتنے چھنا تو اس کو سعاف کرنے کے لیے اس کو چھانا جاتا ہے چھلی چھلی میں جو چھانتے ہیں تو آوارا بھی چھن 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 جو چھان لیتے ہیں تو پتھر مٹی کچڑا ڈسٹ یہ سب الگ ہو جاتا ہے اور سعاف اناغ آ گیا اسی طرح سے یہ دن جو ہمارا قلب ہے یہ بھی چھن ہے یہ بھی کچڑا آ گیا اس کے لیے تقبر کی ڈسٹ آ گئی ہے جیبت کے پتھر آ گئی ہیں گندگیاں گناہوں کی سبب یہ آلوگا ہو چکا ہے تب اس کو ساپ کرنا اس کو چھاننا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کو زن لگتا ہے لوہے کو اسے زن لگتا ہے اس طریقے سے قلب تو بھی زن لگ جاتا ہے گناہوں میں سبب سے تو اس قلب کو صفائی کرنی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قلب کی صفائی کے لیے بہترین اللہ رضی ہے اتنا قصص سے اتنا یہ قلب چنکے گا اور جب قلب چنکے گا تو پھر جنوے دے شیشے پر گرس جن جائے شیشے پر گرد پڑ جائے اس کو سورج کے آدھے رکھو کچھ نہیں ہوگا شیشہ صاف ہو جائے پھر سورج کے آدھے رکھو تو ایسے لگتا ہے کہ سورج اس کے اندر آتا ہے حالانکہ اندر آتا نہیں لگتا ایسا تو اس قلب تو صفائی کرنی ہے اور اللہ کا ذکر قلب کی صفائی کرنی ہے کہتے ہیں چھیاں بیند چھنیتا یا چھیاں بیند چھنیتا یا قلبی اور روحی صدیق اخفا خفی و سوری قلبی اور روحی صدیق اخفا خفی و سوری مولائی نے جگہ دے مولائی نے جگہ دے اپنی نقل لگا گے چھیاں بیند چھنیتا یا چھیاں بیند چھنیتا یا رجل اللہ والی کا سونے سیاں والی کا میرے مرشد والی کا چھیاں بیند چھنیتا یا اے مہربا کرم کر کھل جائے دل کی آنکھیں اے مہربا کرم کر کھل جائے دل کی آنکھیں پردے میرے ہٹا دے پردے میرے ہٹا دے اپنی نقل لگا گے چھیاں بیند چھنیتا یا چھیاں بیند چھنیتا یا رجل اللہ والی کا سونے سیاں والی کا میرے مرشد والی کا چھیاں بیند چھنیتا یا مولا اُبید کو بھی کلب wtih سنین committees مولا اُبید کو بھی کلب wtih spider什نین دے کر مولا اُبید کو بھی کلب wtih sub podcast coب کلبが人 دے کر حق آشنا بنا دے اپنی لگر لگا دے چینو ایند چلی دایا چینو ایند چلی دایا چینو ایند چلی دایا چینو ایند چلی دایا